بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈو کے ساتھ حاضر آپ کو جو سکرم پر نظر آ رہا ہے یہ پنجاب رینجر میں سپائی کی جوبز آ چکی ہے بہت اچھے جوبز ہے اور اس کے لئے جو اپلائی آن لائن ہے اور کورنمنٹ کی باقی دپارٹمنٹ میں جوبز آ چکی ہے جن کی اپلائی آن لائن ہے اور جن کی ان کی پیج پہ اور اپلیکیشن ڈاک پہ بیجنا ہوگا اور جو جوبز ہے وہ تین چار دپارٹمنٹ میں ابھی جوب چل رہے ہیں اور کانسٹیبل ہے سائی کی اور کمپیوٹر اپریٹر کی اور ہیلٹ میں بھی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا تو اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلگ آئیکن پھر لازم کریں کیجئے تاکہ اس طرح کی نہیں نی اپڈیٹ آپ کو بھلا تہاری پہنچے آپ بلوکت اپلائی کرتے ہیں یہ پنجاب رینجر میں جوبز آ چکی ہے اور اس کے اپلائی جو آن لائن وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ج اس طرح یہ دوسرا یہ دیکھ رہی ہے کی پی کے آفیس آف دہ ہسپیٹر ڈائریکٹر پیشاہ اور انچیٹر آپ کا ڈیالوجی میں بھی جوبز آ چکی ہے کافی جوبز ہے اور اس کے لئے جو آپ تیس چھے دوزاری کس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو اپلائی ہے اور اس کی اپلائی ہے اور اس کی اپنی ویب سیٹ پہ اس کا فارم آ ویلیبل ہے اس کو ڈانلوڈ کر کے اور پانچ سو روپے بینگ میں اس کو پی کریں گے آپ دوسرا ڈپارٹمنٹ جو جوبز ہے یہ ایک سائز ڈائریکٹر جنرل ایک سائز ڈیکنیشن نارکاٹیکس کانٹرول ہے پہ بہتہ نوہا پیشاہ بھی جوبز آ چکی ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے اس طرح اسسٹنس اپ انسپیکٹر ہے کانسٹیبل ہے اور ڈریور ڈریسک آپریٹر ہے تو یہی جوبز ہے اور اس کے لئے جو آپ آپ اپلیکیشن جو ہے سی ٹی ایس پی سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور بینگ میں پچیسی روپے آپ کو موبلیاں جمع کر کے ڈ اس طرح یہ مجاہد ریجمنٹ بے حیثیت سپائی برتی جو مجاہد فورس میں برسی پاک آرمی میں شروع ہو چکی ہے اور اس کے لئے جو ہے آپ کو محتلی مقامات پہ آپ کو جانا ہوگا نوشیرہ کے لئے پان سے سات جولائی اور مزافر آباد پان سے سات جولائی ملتان پان سے سات جولائی اور چلیاز پان جولائی دوزر ایس تک اور گلگت ست سے آٹھ جولائی اور بمبر بارہ سے چودہ جولائی اور رول بینڈ بارہ سے چودہ جولائی اور پاس بانگ گراؤنڈ اور ن سپلائی سینٹر نوشیرہ تو یہی معلومات تو انشاءاللہ اور اس کے جو ڈیسکرپشن میں پروائیڈ کروں گا تو یہی معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ سے جوب کی ویڈیو کے ساتھ نئی جوب کی معلومات کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ